ہیلو فرینڈ میں ناکچی کے سوادس ریسی پی پہ آپ سبی کا موسٹ ویلکم یہاں دیکھیں ہم کیا بنانے جا رہے ہیں مٹی کے برطن میں کچھ نیا سا کھانا اپنے بچوں کے لیے مٹی کا برطن سے ہم کلے پورٹ بھی کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کلے پورٹ لیا ہے اس میں ہم نے چاول لی ہے چاول کو ہم نے دس منٹ آنس بھگو کے رکھ دیا تھا پہلے ہم نے وہش کیا اچھی طرح سے پھر ہم نے چاول کو دس منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا اور پھر ہم نے آلو لیا ہے آلو کو ہم نے اچھی طرح دھو لیا تھا پھر ہم نے چھیل لیا اس کو اور آدھی مرچا یہ ہنگ ہے ہنگ ہم لیں گے تھوڑا سا تھوڑی سی ہنگ ڈالیں گے ہنگ ہمارے بچے کے ڈائجرسل سسٹم کے لیے اچھا رہتا ہے اور ہمارے لیے بھی اچھا رہتا ہے نمک لیا ہم نے سو آدھن سال نمک کا ایس پر ٹیس لے سکتے ہیں دھنیا پاوڑر کورینڈرز پاوڑر آدھا چمچ حلدی پاوڑر آدھا چمچ حلدی ترمیرک اور کومن سیٹ مطلب چیرہ تھوڑا سا پانی پانی دیا ہے ہم نے پانی ہم دو گلاس لیں گے کیونکہ ہم مٹی کے برطن میں بنا رہے ہیں اس میں دھیرے دھیرے پکے گا تو پانی تھوڑا سا آپ کو جیادہ نید ہوگا یہ لیچے ہم نے چھڑا دیا گے اس پر اور ہم نے چھلا آن کر دیا ہے بڑھ ہمیں لو فلم میں بنائیں گے ہائی فلم میں بنائیں گے مٹی کا برطن چھٹک سکتا ہے لو فلم میں کوک کریں گے دھیرے دھیرے چھتر سے پک جائے گا ہمارا کھانا لگ بک بک چکا ہے چلی آئیے چیک کرتے ہیں آلو سے چیک کرتے ہیں پہلے ہم یہ چھلی ہٹاتے ہیں چھلی بکوج بچوں کے موں میں آ سکتا ہے چھلی کا ہلکا سا ٹیسٹ کے لئے میں چھلی ڈال دیتا ہوں مرچہ ڈال دیتی ہوں بچوں کو کھلانا رہی ہے اسے نکال دیا گا یہ دیکھیں آلو کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کہ پکائے کے لئے پکائے ہاں یہ دیکھیں آلو ہمارا پک چکا ہے اچھی طرح سے اب ہم آلو کو اچھی طرح سے میس کر دیں گے اس میں سارا آلو کو آپ پھوڑ دیجئے کھانا میں مکس کر دیجئے تاکہ آپ کا بچہ ایزی لی کھا سکے دیکھت نہ ہوئے دیکھیں ہم نے آلو کو سارا میس کر دیا اس کے ساتھ اور یہ کھانا ہمارا چاول کے اچھی طرح سے پکائے کلے پورٹ میں آپ بھی جائیے مارکٹ سے کلے پورٹ لے کے آئیے کھانا بنائیے بچوں کے لئے آپ کی ہلت کے لئے بچوں کی ہلت کے لئے بچوں کی ہلت کے لئے بچہ ہے یہاں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سٹیل کے برطن ہیں نون سٹک کے برطن ہیں ہمارے سارے کے لئے کتنے ہانی کارک ہیں ہم سب نون سٹک پین میں کھانا بناتے ہیں ہمارے سٹیل کے برطن میں کھانا بناتے ہیں ہمارے سارے کے لئے بچوں کیوں کہ ہمارے کھانا جلدی بن جاتا ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کوئی آفیس جا رہی ہے آفیس جانے والے لوگ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کھانا میں کھانا چاول بن گئے چاول بنتا تھوڑی نا کھانا کھانا میں کھٹتے ہیں چاول اور ہم سب کو پتائے کہ ہماری ہیلتھ کے لئے کتنا نقصان ہے ہم پھر بھی بناتے ہیں میں بھی بناتے ہوں کیونکہ میں بس بہتا ٹائم نہیں ہو پاتے مجھے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن پھر میں نے سوچا چھلو اپنے بچے بچے کی ہیلتھ کے لئے کچھ نیا کیا جائے تو میں مارکٹ سے کلیپورٹ لے کر آئی میں سی میں پکاتے ہوں کھانا میں پھر بچوں کے لئے سی میں کھانا بناتے ہوں چلی ہمارا کھانا بند چکا ہے میں نے آلو بھی اس میں اچھی طرح سے میس کر لیا ہے اب ہم یہاں ڈالیں گے گھی ڈالیں گے چمچ ہی گھی ہم نے گھر میں بنایا ہے اگر اس کی ریسپیز دیکھ جان نہیں ہے تو میں نے اپنے چینل میں ڈالی ہے گھی کیسے بناتے ہیں گائی کا گھی ہے اب بھیز کا گھی بھی اچھ کر سکتے ہیں بچوں کے لئے اچھا ہوتا ہے چلی اب ہم سرپ کرتے ہیں ہمارا کھانا بند گیا ہے میں نے گیس کو بند کر دیا ہے اور ہلکا سا جب گنگونا ہو جائے کھانا تھنڈا ہو جائے گنگونا ہم بچوں کو کھلائیں گے یہ میں نے باول میں لے لیا ہے دیئے کتنے اچھی طرح سے میس ہو گیا کھانا کتنے اچھے سے کھوک ہوا بچوں کے بعد میں لیا ہے کھانا کوکر سے اچھا بنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بیٹا بیٹھا ہوا ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب چلیئے یہ ٹیسٹ کراتے ہیں کھا رہا ہے پسن ہے نائس اچھا بنا ہے دیکھیں یہ کتنے چھاؤں سے کھا رہا ہے آپ بھی جائے مارکیٹ ای نمیم مٹی کے برطن لے کے آئیے مٹی کے برطن میں کھانا بنائیے اپنے بچوں کو بھی سوست رکھیے آپ بھی اسی میں کھائیے آپ بھی سوست رہیے and subscribe کرنا مد پھولنا اگر آپ کو ایسی اچھی اور نئی ویڈیو چاہیے recipe چاہیے تو میرے چینل کو پلیس subscribe کر دیجئے and thank you for 1K subscriber thank you my viewers آپ سب کی support سے میرا چینل میں 1K subscriber ہوئے ہیں and please subscribe and like the button and comment also کی آپ کو یہ کھانا کیسا لگا thank you